ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو آور چینل گھر پینٹنگ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں ہم پالسٹر کر رہے ہیں یہ جو مٹیریل ہے ہمارا جو ہم لگائیں گے یہ سرکہ کا ہے آئیکہ کا بھی پالسٹر آتا ہے سرکہ کا بھی آتا ہے دونوں کا آتا ہے آئیکہ کا تو آپ نے بہت میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا آج یہ سرکہ کا بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہارڈنر ہے اس ہی کا اس کے ساتھ آتا ہے پانچ ایمل کے ساتھ یہ ایک سو گرام کا ہارڈنر آتا ہے اور اس کے اتنا ہی بڑا اس میں ایکسکولیٹر ہوتا ہے سو گرام جو ہم اس کے اندر ڈال چکے ہیں ایکسکولیٹر ڈالنے سے اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا نیلے ٹائپ میں نیلے کی ٹون پہ آ جاتا ہے جو آئیکہ کا ہوتا ہے اس کی ٹون تو کافی زیادہ بدل جاتی ہے نیلہ ہو جاتا ہے یہ اتنا نہیں ہو رہا ہے ایکسکولیٹر ہم ڈال چکے تھے یہ دیکھیں آپ کو کلیر سا ہی لگ رہا ہے ہلکا سا رنگ اس کے اندر ہے جیسے جیسے ہم اس کے اندر مٹیریل ڈالتے رہیں گے اور اس کا جو کلر ہے وہ نیلے پن پہ آتا رہے گا آپ ایک طرح سے ہول بھی کر لیں ایک سائیڈ میں تاکہ پراپر نکلے دوستو اگر آپ کا کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ انسٹاگرام پہ جا کر مجھے فالو کریں اور وہاں پر ڈائریکٹ مجھے ڈی ایم میسج کر دیں اگر ہول نہیں ہوتا ہے جیسے ابھی ہم نے ہول کیا ہے اگر ہول نہیں ہوتا ہے تو اس میں اس سے فلو جو ہوتا ہے وہ باہر آنے کا مٹیریل کا وہ پراپر نہیں ہ ہوتا ہے ابھی دیکھیں بلکل ایزیلی باہر آ رہا ہے اب جیسے ہم مٹیریل اس میں ڈالتے رہیں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مٹیریل اس میں ڈال رہے ہیں ویسے یہ نیلے پن پہ آتا جا رہا ہے اس کے اندر ایسکولیٹر ہم نے ڈالا ہوا ہے تو اب ہم اس کے اندر ہارڈنر ڈالیں گے اور اس میں تھوڑا سا مٹیریل ابھی اور لیں گے ہم اور پھر بعد میں نیٹ رہے گی تو اور نکالیں گے تو کیونکہ ٹیبل بڑی ہے اور اس کے اوپر پراپر آ چاہیے اس لئے ہمیں مٹیریل ایکسٹر لینا ہوتا ہے کیونکہ مٹیریل تو پھر بعد میں کام بھی آ سکتا ہے لیکن اگر کم پڑ جائے گا تو وہ پھر مزہ نہیں آتا ہے پالیسٹر میں کیونکہ پالیسٹر کی سینڈنگ سے کافی مٹیریل نکلتا ہے کیونکہ اس کی جو سینڈنگ آپ کو پتا ہے جب ہم اس کو ڈال دیتے ہیں تو اس کا جو اوپر کا بیس ہے وہ اتنا اوپر خوابڑ ہو جاتا ہے جیسے کہ بہت زیادہ جس کو ہم دو سو بیس یا ایک سو بی کر کے نکالتے ہیں اور اس کو سموت کرتے ہیں ویسے آپ لوگوں کو تو میں یہ کہوں گا کہ دو سو بیس سے آپ دو سو بیس سے ہی کریں ایک سو بیس سے نہ کریں تو اب ہم نے یہ دیکھے جیسے نکال لیا ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا اور مٹیریل نکال لیتے ہیں مٹیریل نکال کے اور اس کے اندر ملا لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس میں ہارڈنر ڈالیں گے ہارڈنر آپ کو بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا ہے اور بہت کم بھی نہیں ڈالنا ہے جب آپ پور کر ر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سپری سے ڈال رہے ہوں تب تو آپ کو پورا دو پرسنٹ رکھنا ہے لیکن اگر آپ جیسے ہم ڈال رہے ہیں ویسے ٹیبل کے ٹاپ سے اوپر سے ڈال رہے ہوں تب آپ کو تھوڑا سا ہارڈنر کم رکھنا چاہیے کیونکہ اگر آپ پورا ہارڈنر رکھ دیں گے تو وہ چٹک سکتا ہے کریک ہو سکتا ہے اور ایک بار کریک ہو گیا تو پھر آپ کو سارا ہی خراب ہو سکتا ہے آپ کا موٹیریل آپ کا بیس ٹاپ سب خراب ہو جائے گا پھر اس میں یہ ہے کہ جو سکل پینٹر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس کو کہہ سکتا ہے صحیح کئی بار لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ کئی بار ٹھیک نہیں بھی ہوتا تو اس کو کریک کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر اس کو دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے پورا ہی اتارنا پڑ جاتا ہے کئی بار تو اور پالیسٹر کو اتارنا سمجھ لیجئے کہ آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا کیونکہ اس میں اس کو وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے آپ جیسے جانتے ہیں پالیسٹر کا ہارڈنر بھی اتنا ہارڈ ہے اور جیسے ہی وہ ڈل جاتا ہے اور سوک جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو آپ کو دھیان سے کرنا ہے کبھی بھی کوئی ایسی گلتی نہ کریں کہ آپ کو یہ خراب ہو جائے یہ آپ کو ڈککت ہو کرنے میں اب یہ جو ہارڈنر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کھول لیتے ہیں اور اس کو کھول کے ہم اس کے اندر ملائیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے مکس آپ کو پتا ہے ہم ہمیشہ کرنا چاہیے اچھے سے کرنا چاہیے مکسنگ صحیح نہیں ہوگی تو دیفنیٹلی آپ کو دکت ہو سکتی ہے یہ سارا مٹیریل سارا جو اپنا ہارڈنر ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال لیتے ہیں پورے کو اور مکس کر لیتے ہیں بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اور ہمیں ڈالنا پڑے ہارڈنر بس اتنی دیر رہ سکتا ہے کہ دو سے تین مینٹ ہم نے جیسے اس میں ہارڈنر ڈال دیا ہے تو جیسے ہم اس کو چلائیں گے تھوڑا سا ہارڈنر ہم اور ڈال لیتے ہیں تو جیسے ہم اس کو چلائیں گے گھومائیں گے ملائیں گے تو اس کے بعد یہ بس دو سے تین مینٹ کے اندر اندر ہمیں ڈالنا ہوگا ترنت ڈالتا ہے یہ اب آپ اس کو ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو مکس کر کے اور ایک سائیڈ رکھ دیں کہ آدھے گھنٹے بعد یہ دیسمنٹ بعد ڈالوں گ تو یہ رکھے رکھے جم جائے گا اور اتنی ہیٹ اس میں آ جاتی ہے ہارڈنر ڈالنے کے بعد کہ جس ڈبے میں یہ ہے یہ اس کو بھی پگلا دے گا فار دے گا بہت سٹرونگ ہوتا ہے یہ ہارڈنر کے ساتھ ملنے کے بعد ایسکولیٹر پوچھتے ہیں کچھ بھائی ویسے کہ ایسکولیٹر ملانے کے بعد کتے جن تک رکھ سکتے ہیں ایسکولیٹر ملانے کے بعد آپ کو یہ سیون ڈیز کے اندر اندر ڈالنا ہوتا ہے لیکن اگر سیون ڈیز سے زیادہ ب ہی آپ رکھ دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یوزی نہیں ہو سکتا یا خراب ہو جائے گا خراب نہیں ہوگا لیکن وہ ٹھکنے سے اس کی بڑھتی چلی جائے گی تو بعد میں اگر آپ کو جازہ دن ہو جاتے ہیں رکھے ہوئے اس کو ایسکولیٹر ڈالنے کے بعد تو پھر آپ کو اس میں تینر ڈالنا پڑتا ہے تو یہ ہم نے اچھا سے ملا لیا ہے چلا لیا ہے اب ہم اس کو دیکھئے چھاننے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم نے اسی کے اوپر کپڑا رکھ لیا دوستو ا اگر آپ کا کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ انسٹاگرام پہ جا کر مجھے فالو کریں اور وہاں پر ڈائریکٹ مجھے ڈی ایم میسج کر دیں اگر ہم چھانن کے دوسرے ڈبے میں کرتے تو اس ڈبے کا بھی ڈسٹ ہوتا کچھ ہوتا وہ لگ جاتا یا وہ اس کے ساتھ آ جاتا تو ہم نے اس کے اوپر کپڑا لگا دیا ہے ٹیپ لگا دیا اب اوپر سے تو یہ جب نکلے گا تو چھنکے نکلے گا تو کوئی بھی ڈسٹ وغیرہ آنے کا خطرہ نہیں رہے گا یہ تھوڑا سا شورٹ کٹ رہتا ہے اور صحیح رہتا ہے کیونکہ جس ڈبے میں آپ بنا رہے ہیں آپ اسے بھی کپڑا لگا دیں وہ چھن جائے گا اور ڈبے کو اچھا سے ساف ضرور کر لیں سائیڈوں سے بھی ساف کر لیں اس کا نیچے باٹم سے بھی ساف کر لیں ساف کیونکہ اگر رہے گا تو پھر دکت ہی رہے گی تو ہم نے اس کے اچھے سے صفائی بھی کر لیں اب ہم اس کو ڈالنے لگیں ٹیبل کے اوپر ٹیبل تو آپ نے دیکھی ہے پچھلی ویڈیو میں کہ وہ بالکل صاف تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ تو آپ ڈسکرپشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور آئی بٹن میں بھی لنک ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں دو پارٹ ہیں آپ دونوں دیکھ لیجئے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی جیسے ہم ڈال رہے ہیں اس طرح سے آپ کو ڈالنا شروع کرنا ہے اور دھیرے دھیرے ڈالتے رہنا ہے لیبل تو جیسے ہم نے بتایا ہی تھا پچھلی ویڈیو میں لیبل آپ کا پراپر ہونا چاہیے اور یہ کپڑا ہمارا تھوڑا سا آگے سے تھوڑا سا جیسے بڑا تھا تو اس سے تھوڑی سی پرابلم ہوئی لیکن آپ کپڑا اتنا ہی رکھیں مطلب جہاں سے آپ کو ڈالنا ہے جو نیچے رہے گئی سائیڈ اس سائیڈ میں آپ ہلکی ہلکی س تیپ لگا دیں یہاں تو یہ چھوٹا کپڑا رکھیں تاکہ آپ کو دکتت نہ ہو بہت زیادہ ہائٹ سے بھی آپ نہیں ڈال سکتے ہیں اب تو ہم تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں لیکن کپڑے کی ویسے لیکن اگر آپ بہت زیادہ اوپر کر دیں گے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس طرح سے آپ ڈالتے رہیں اور کہیں پر بھی آپ کو ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی جگہ چھوٹ جائے ہم نے تو اس میں ٹیپ لگا رکھی ہے ٹیپ لگانے سے یہ کافی اچھا یہ سپاوٹ مل جاتا اس کا کیونکہ یہ مٹریل بہت ایسا نہیں ہوتا اپاکسی کی طرح تھکنس نہیں ہوتا یہ ایک انچ کی تھکنس ہے اس لئے ٹیپ سے یہ مٹریل رکھ جاتا ہے اپاکسی کے لیے ہمیں لکڑی ووڈ ہی یوز کرنی پڑتی ہے ووڈ کی سٹک لیوز کرنی پڑتی ہے کوئی بھی جگہ چھوٹے نہیں جیسے آپ ڈال رہے ہیں ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہر جگہ کو لگ بگ ڈالا ہے اس میں کارنرز میں ڈالا ہے سائٹس میں ڈالا ہے سارے میں اچھی طر سے ہم اس کو ڈال رہے ہیں اس طرح سے آپ کو ڈالنا ہے اگر آپ کو میں دکھاؤں ہوں تھوڑا سا قریب سے دیکھیں یہاں پر کارنر پہ اور سائیڈوں میں ہر جگہ سے ہی اچھے سے آ گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے میں اوپر کا جو سارا ہمارا سیلنگ ہے وہ نظر آ رہا ہے اور یہ سارا مٹیریل لل چکا ہے سب جگہ بیچ میں تھوڑا سا سپیس کھالی لگ رہا ہے اس میں ابھی ہم ڈالتے ہیں وہ آپ جو بیچ میں دیکھ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا کھالی ہے ابھی دوبارہ سے مٹیریل آ رہا ہے وہ دوبارہ سے ہم ڈالتے ہیں اگر میں یہاں سے آپ کو دکھاؤں گا تو آپ دیکھیں گے سب ہی جگہ لگے کیونکہ کارنر کے ان مٹیریل جا چکا ہے تو اس کو ڈالنے کے بعد پھر ہم سینڈنگ بفنگ کریں گے وہ پروسس بھی میں آپ کو پورا دکھاؤں گا یہ ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں گے تو دیفنیٹلی آپ کو اچھے سے پالیسٹک کرنا آ جائے گا اور بینہ کسی ٹینشن پر تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور سے پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کے سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد دوستو